جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا دو مہینے سے نون سٹوپ انڈیا کی جو پبلک ہے سشانت سنگھ راجپوت بیہار کا تھا رائٹ اور میں جو دیکھ رہی ہوں آل اوور دو انڈیا آل اوور دو ورلڈ لوگ ایک ہی آواز میں جسٹس مانگ رہے ہیں ان میں سے میں بھی ایک ہوں میں آپ لوگوں کو اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہوں میں وہ لڑکی ہوں کہنے کو تو میں پاکستانی ہوں لیکن جو ظلم و ستم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ شاید ہم پہ آج تک کسی نے نہیں کیا جتنا پاکستانیوں نے کیا مجھے آپ کو ایک بات بتانے دیں پاکستان ایک جھوٹ پر بنا ہوا ایک ملک ہے جس کی بنیاد صرف جھوٹ تھی اس نے اسلام کے نام پر آزادی لی اور اس نے کبھی اسلام کو پریویل نہیں کیا پاکستان میں وہی قانون چل رہا ہے جو بریٹش انڈیا کے ٹائم کا چل رہا ہے انہوں نے آزادی لی تھی کہ ہم لوگوں کو اسلام پریویل کروانا ہے انہوں نے اسلام پریویل نہیں کیا وہاں پر وہاں پر آج تک مسلم law وہاں پہ کچھ انجنکشنز ہے اسلام کے مطلب کہنے کا آپ کو مطلب ہے ایک جھوٹ کی بیس پہ انہوں نے انڈیپینڈنس لیا چلے میں آج کیوں بول رہی ہوں میں آج اس لیے بول رہی ہوں یہ جو ستر سال سے ہم لوگ ان کا ظلم سہ رہے ہیں یہ اس پہ گزرتی ہے جو جانتا ہے اور مجھ پر گزری ہے میرے بلوچستان پر گزری ہے میں بلوچستان کی آواز میں بات کر رہی ہوں خبردار وہ پاکستانی وہ پاکستانی جو اس پہ اس ڈیتھ پہ مضمت بھی نہیں کرتے ہیں اور اس ڈیتھ کو کنڈم بھی نہیں کرتے ہیں اور آج اپنے سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ اچھا کیا فوجیوں نے حیات بلوچ کو مارا میری بات سن لو تمہارا حشر اتنا برا ہے تمہارا حشر اتنا برا ہے کہ اللہ کی عدالت میں اگر یہ حیات کا کیس چلا گیا تمہارا باپ بھی انصاف دے گا میری بات یاد کرو تم لوگ وہ لوگ ہو ہم لوگوں کے بلوچستان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہو تم لوگوں نے ہمارا سونا اٹھا اٹھا کہ تم چائنہ کر دیتے رہے ہو تم لوگ پائپ لائنیں بچھا رہے ہو تم لوگ گیس پنجاب کو دیتے ہو سندھ کو دیتے ہو ہم بغیر گیس کے گزارہ کرتے ہیں ہم غربت میں گزارہ کرتے ہیں ہمارے جو بھائی پڑھنے کے لیے کراچی جاتے ہیں لاہور جاتے ہیں تم ان بھائیوں کو ہوا کر کے مارتے ہو جو بلوچستان میں غریبی مزدوری کے ساتھ اپنے گھر والوں کو پالتے ہیں تم ان کو مارتے ہو تم ہمارے ہر قدم پر بلاسٹ کرواتے ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں سرچ کرو تیررزم ان بلوچستان تیررزم کو بلوچستان میں پرموٹ کرنے والے کون ہو تم لوگ ہو تم لوگ ہو یہ بات لکھ کر لے لو اللہ کی عدالت میں دیری نہیں ہے تم مجھے جھوٹ لاؤگے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں میں غدار ہوں غدار تم لوگ ہو بلوچستان کو نوچ کی کھانے والے تم لوگ ہو بلوچستان بلکل بھی تمہارا حصہ نہیں تھا بلوچستان تم بلوچ میں سے ہو ہی نہیں تم ہماری ثقافت ہماری ٹریڈیشن کو جانتے ہی نہیں ہو ہم کون ہیں ہم لوگ تمہارے پنجابیوں میں سے ہے ہی نہیں ہے اور لانت تم لوگوں پر تم لوگ فلسطین اور کشمیر کے لیے انصاف مانگتے ہو تم اپنے بلوچستان پر جینوسائیڈ کروا رہے ہو تم ہم لوگوں کی عورتوں کو ہمارے بچوں کو تم لوگ گولیاں مارتے ہو ہر سٹیپ پر تم لوگ نے بلاسٹ کیا ہوا ہے ستر سال سے تم ہم لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو اور کبھی میڈیا کو تم لوگ نے دکھایا نہیں ہے اپنی وردی کی دہشت گردی ہم لوگوں کو دکھاتے ہو شرم کرو شرم کرو ڈوب کر مر جاؤ اگر بلوچستان نے انصاف نہیں ملایا بلوچستان کو کہیں ایسا نہ ہو بلوچستان آزادی لے لے اور بلوچستان نے اگر آزادی لے لی تم لوگ روڈ پر آ جاؤ گے نہ تم لوگوں کے پاس گیس ہے نہ تم لوگوں کے پاس پیٹرول ہے نہ تمہارے پاس منرول لسورسز ہے نوچ کچھ نوچ کے تو تم لوگ ہمیں کھا رہے ہو شرم کرو شرم کرو حکومت پاکستان شرم کرو تمہاری آنکھ کے نیچے یہ سارا کہہ رہ جاتا ہے اور تم کہتے ہیں اکسیڈنٹل ڈیٹ ہے اس کے ہاتھ پیر باندھ کرو اس کو آٹھ گولیاں تم لوگوں نے ماری ہیں شرم کرو شرم کرو اس سے پہلے خدا کا کوئی عذاب نازل ہو تم لوگ بغیرت ہو بغیرت ہو جو کہ یہ حیات بلوچ کیلئے ایک جسٹس فور حیات نہیں لکھ سکتے اور مجھے غدار بولتے ہو کیونکہ میں انصاف کے لئے لڑ رہی ہوں چاہے وہ سشان سنگھ راج پوتے یا میرا حیات بلوچ اگر تمہارے پاکستان میں بھی کچھ بھی ہوا ہے میں نے تب تب بھی بولا ہے میں نے ساتھ دیا ہے لیکن اب میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی ہوں تم ایک مکار ہو مکار تمہیں شرم نہیں آتی تم ہم بلوچوں کو غدار بولتے ہو جس کی زمین پر تم لوگ آ کے کھا رہے ہو پڑ رہے ہو وہ ہماری زمین ہے تمہارے باپ کی نہیں ہے انصاف دے دو کہیں ایسا نہ ہو بلوچستان تم سے آزاد ہی لے لے